اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان عمران کے لئے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں اس وقت جیسے کہ ہماری سیریس ٹیلری ہم لیپ ٹوپس کے اوپر پرنٹرز کے اوپر اور اس طرح کی جتنی بھی آئی ٹی کے جو پروڈیکٹس ہیں ان کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں ہمارے جتنے ویورز ہیں بڑی انہوں نے پذیر آئی دی ان کے شکر گزار ہیں آج ایک نئے پروگرام آپ کے سامنے لے کے ہیں جی ڈوٹ پرنٹ پر موجود ہیں ڈوٹ کمپیوٹر کے نام سے یہ شاپ ہے جو کہ فیس سینٹر میں موجود ہے ان کے آج سیو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ہم سے بڑی ہم نے آج معلومات لینے کیونکہ ان کے پاس کیا کیا کچھ ہے سب ہی کچھ جانیں گے باتچیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ ان کی اس شاپ میں اور ان کے جو یہ سیل کر رہے ہیں موجود ہوتے ہیں جی میرا نام محسن اقبال ہے اور ہماری جو شاپ نے ہمیں وہ ڈوٹ کمپیوٹر ہے ہمیں پیس سینٹر میں ہوتے ہیں شاپ نمیر مارا 44 سیکنڈ خلور ہے تو ہم کوئی سنس 2000 یہ کام کر رہے ہیں پرنٹر کے اندر مکرم یہ میں ابھی دیکھ بھی رہا ہوں میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں جی ڈوٹ پرنٹ یہ بردر کیا چیز ہے جو آپ کے یہاں پر ہول سیلر ہیں کیا آپ سیل کر رہے ہیں یہاں پرنٹر کارٹریج جو پرنٹر کے اندر آپ کی یوز ہوتی ہے یہ ہم نے ایک انٹریڈیوز کروائی ہے اپنے برینڈ کی ڈوٹ پرنٹ کے نام سے اس کا جو مین پرپس ہے اور جو مین جو گول ہے جس کو ہم نے مدد نظر رکھ کے عوام کے لیے ہم نے یہ انٹریڈیوز کروائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو کاؤس سیونگ ہے دوسرا اس کی بات یہ اس کا ریزلٹ بہت چیز ہے جی زفردہ تو اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایچ پی ریفل کی کوئی پولیسی نہیں ہے ہمارے یہاں ایشن کنٹریز یا آپ کہہ لیں کہ کوئی جو سستی کنٹریز ہیں جہاں پہ اتنا زیادہ ریویڈیو نہیں جنریٹ ہو پاتا وہاں پہ ریفلنگ کی جاتی ہے ریفلنگ کی جاتی ہے کہ ہم ٹونر کو لیتے ہیں اس کو اس کا ڈرم وغیرہ ہٹاتے ہیں سائٹ پیس اس کو توڑ کے تو اس ساتھ پاورڈر ڈال کے تو جگاڑیا کام کر رہے ہیں انہا آپ عام لینگویج میں کہہ لیں جگاڑیا کام کر رہے ہیں جو کہ آپ کرتو لیتے ہیں وہاں سے آپ اپنے پیسے بچا لیتے ہیں ساتھ سو آٹھ سو نو سور پی کی ریفلنگ ہوتی ہے آپ کی ڈرم بلیڈ ریفلنگ لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرنٹر کی لائف ہے وہ کم ہو جاتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب آپ ریفل کرواتے ہیں تو ایمٹی کے اندر سپیس آگا سپیس آنے کی ویجے سے آپ کا جو ٹونر کاٹریز کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ پرنٹر کے اندر گرنا شروع ہوتا ہے اور اس سے اس کی عمر کم ہوتی جاتی ہے بلکل اس سے آپ کی جو ہیلتھ ہے پرنٹر کی وہ بہت بہت ہے کم ہونا شروع ہوتی ہے اچھا اب یہ دیکھیں میں آپ کو یہ مزیگی باہ بتانے لگوں آپ نے ریفلنگ سے پیسے بچا لی ہے لیکن آپ نے پروڈک خراب کر لی لیکن اس کی مینٹیننس جو سروس کے لیے آپ نے دوبارہ آنا ہے وہ آپ کو چارجز پڑ گئے بات وہیں کی وہیں آتی ہے لیکن اسی لئے ہم نے یہ انٹریڈیوز کر رہا ہے دوٹ پرنٹ کب سے آپ سیل کر رہے ہیں یہاں پر سر اس کو چھ سات سال ہو گئے ہیں یہ میرے فادر کی ساری محنت ہے انہوں نے یہ انٹریڈیوز کروایا ہے سارا تو محمد اقبال ان کا نام ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ ریفلنگ نہ کریں آپ جو اپنے پرنٹر کو بچائیں اس کی لائف بڑھائیں ایک اچھا ریزلٹ لیں اور اس کے ساتھ چلے محسن بھائی آپ نے آج ہمیں اس کی ان بوکسنگ بھی اسی پروگرام کریں گے اور اس کے علاوہ ہمیں جو آپ کے پاس پرنٹر جو لارٹس کے ہوتے ہیں اور جو یوز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے وزرٹ کرانا ہے تو میرا خیال میں ہم اڑتے ہیں اور تھوڑا سا وزرٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پرنٹن سیریز اویلیبل ہے یہ آپ آفیس یوز اور جو ہمارے سٹوڈنٹ ہفزارات ہیں ان کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ چھوٹا پرنٹر ہے اتنے ایک کپیسٹی کا پرنٹر ہوتا ہے آپ اس کو ایزی لیے دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ڈیکس پر کئی پہ بھی آرام سندھ کو دکھتے ہیں ہمارے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں جی بلکو نماز یہ پرنٹر ہے جو کپیسٹی ہے وہ پرنٹر سے دو ہزار پرنٹ کی کپیسٹی ہے یہ جو بڑے ہمارے پاس یہ پرنٹرین کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پروفیشنل جو کمپنیز ہوگی ہیں جن کو ہیوی ڈیوٹی پرنٹرز کہتے ہیں جیسے تیس پندر ہیں اس کی ساڑھے چھے ہزار ٹونر کپیسٹی ہوتی چالی سے پنتالیس سوے پیج یہ تو بلکل نیو کی طرح کیا یہ نیو ہے یہ باہر سے لوٹ کامال آتا ہے یہ لوکل پاکستان کا یوزر نے نہیں استعمال کیا باہر کے یوزر نے اس سے جو پرنٹس لیے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بونس آپ کی جو ٹونر ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ 3-0-0-5 harم یہ بھی اسی طرح ہے یہ پرانا موڈل ہے اس سے لیٹس موڈل آجاتا ہے پھر آپ اس طرح آئے ہیں یہ 4-3-50 یہ تیرہ بیس 20-15 یہ اچھا بہر ہے یہ روک ہے یہ 10-15 اس کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ آپ اس کے کوئی آٹھ سو سے ہزار پیجز نکال لیتا ہے یہ اتنی کپیسٹی رکھتا ہے یہ سکین وگر آپ اس میں ہو جانتے ہیں وہ سکین وگر آپ چاہیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ مشین آویلیبل ہیں یہ جو مشین ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آل ان ون ہے یہ پترہ پندرہ چھتیس مشین آویلیبل ہے اس طرح چار سو چھتیس مشین آویلیبل ہے کلرز میں آویلیبل ہیں مختلف ہیں جو مارکٹ کی ہوت آئٹنز ہیں وہ ہمارے پاس ساری مجھوڑ ہیں ناظرین مارا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ آپ آتے ہیں تو نہ صرف یہاں پہ پرنٹر کے ٹونر آپ لے کے جائیں گے بلکہ آپ یہاں پہ زبزہ سیمپورٹر پرنٹر بھی مجھوڑا تھوڑے بہت استعمال کیا ہوں گے مارا مقصد آپ کی آسانی ہے تاکہ اگر آفزز والے یا کوئی اس طرح کی قدرت اپنے گھر پہ کسی آفز پنایا ہے وہ بھی یہاں پہ چھوٹے پرنٹر لے بڑے لے بڑا سیٹ اپ ہے اس کے لئے بھی ہر چیز مجھوڑ ہے یہاں پہ آپ کو سپیشلی جو ہے نا ہم نے جو ڈوٹ پرنٹ کے والے سے پروگرم کیا ہے تو محسن صاحب چلیں اور ایک بوکس میں کھول کے انبوکس کر کے دکھائیں اور اس کے بارے میں کچھ مزید چلیں محسن صاحب یہ ہمارے پاس آگیا جی ہمارا جو پہک ہے سرلائن جی ایک دفعہ اس کو ویڈیو میں لے کے آئیں گے کہ اس کے اوپر کیا کچھ منشن ہے سر اس کے بھی موڈلز لید ہوتے ہیں آپ کے پاس ہریک موڈل کی چیز سپڑے ہیں جو مارکٹ کے ہوت موڈلز ہیں جیسے آپ کی 1010 سیریز ہوگی 2015 ہو گیا 1320 ہو گیا 2025 ہو گیا pro 400 ہو گیا 3015 ہو گیا 31005 ہو گیا machines میں آگے 1536 ہو گیا 426 ہو گیا ملے جو مارکٹ کے ایک بھی آج آپ کے سامنے اس بلکل پیکٹ کو کھولے ہیں اس سے پہلے کھلا پیس پڑا تھا لیکن اس کے بعد جو میں کہ ہم بلکل ایک ایک نیو پیس کو کھولے ہاں گے اس کو ہم انبوکس کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا کچھ نکلتا ہے اور ہمارے جتنے بھی پرنٹر کے لورز جن کی ضرورت ہے وہ دیکھیں کہ یہاں پر اس میں کیا کچھ ملتا ہے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے Remove T.A. Strip Laser Printer Cartridge اس کو آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے موسیقی موسیقی ایسے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈالٹرنٹ کی ایڈی فائیو ایک کارٹریج ہے یہ آپ کی یوز ہوتی ہے یہ ہم نے اسپیسیفیکیشن بھی لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیارہ سو دو میں لگتی ہے ایک سا تیس میں لگتی ہے ایک سو تیس میں لگتی ہے جسا آپ جو موڈل آپ ہمیں بتائیں گے جس کی آپ کو بھیلیب کر دیں گے اچھا اس کے اندر جو سب سے ضروری بات ہے اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ نے لازمی نکالی ہے یہ ایک نیو ٹونر کے لیے لگائی جاتی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ نیو ٹونر یہ سیل ہوتی ہے جب آپ اس کو باہر کھیچ دیں گے تو پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اسی طرح اور بھی کارٹریج ہیں ان کے اندر یہ اورنج کلر کا یوز ہو رہا ہوگا فٹنگ کے طور پر تو یہ اورنج کلر اسی لئے لگایا گیا تاکہ یہ صرف فٹنگ ان کو اپنے اٹھارنا ہے یہ اورنج کلر آپ ایک بار پھر دیکھ لیں ابھی تو اس میں نہیں لگی ہوئی ایک دو اور موڈل ہیں یہاں پہ بھی لگی ہوتی ہے تو آپ ان کو پہلے اٹھاریں گے اس کے بعد آپ نے سمپلیز کو اپنے پرنٹر کے اندر انسپال کر دینا اور یہ آپ کو ایک اچھا ریزل دے گا جی میں اپنے ناظرین سے ضرور مخاطب ہوں اس وقت کہ بہت سارے دوستوں نے مجھے اس پاتھ کے لئے سپیشلی کہا تھا کہ کسی پرنٹر کی بہترین شاپ پہ جائیں ہم حفیس سینٹر میں ہیں لوکیشن شیئر کر چکے ہیں اور محسن بھائی آپ سے پھر وانسکین میں کہوں گا آپ اپنی شاپ کا نمبر بتائیں اور آپ کی کتنی برانچیز ہیں ان کے بارے میں ہی بتائیں ہمارا فیس سینٹر کے اندر یہ بھی کام ہے ہماری فیس سینٹر کے اندر تین دکانی ہیں ہم تھرمے پرنٹر کو بھی کرتے ہیں لیزر پرنٹر کو بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک مین سیٹ اپ ہے جہاں پہ ہم پرنٹرز اور لیزر پرنٹر کو کورپ کرتے ہیں پھر ہماری ایک دوسری شاپ ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے جس میں تھرمل چلتا ہے پرنٹر کے پیچھے ہماری لائب ہے یہ لائب چل رہی ہے یہ تینوں کام کر کے تو ہم کام کر رہے ہیں اب آپ درہ اپنے جتنے بھی کسمز ہیں آپ سب کو پورے لاہور سے اور آؤٹ آف لاہور سے بھی آپ سب کو دعوت دیں کیونکہ اب ٹائم ہے آپ ان کے ساتھ بارچت کریں اپنے کام کے لیے مارکیٹنگ کیجئے ہمارا جو شاپ نام ہے وہ ڈاٹ کمپیوٹر ہے ہم ہی سینٹر میں ہوتے ہیں سیکنڈ فلور پر 40 نمبر شاپ آف 44 نمبر شاپ آف 48 نمبر شاپ ہماری ہے اور آپ نے اگر میرا سے رابطہ کرنا ہے تو میرا نمبر آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں 03037383462 تو آپ اس پر مجھے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورتی اس میں بھی ضرور آپ کا ساتھ دیں گے محسن بھائی آپ کے بہت شکریہ اور دوستو جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اس سے کہ کسی بھی اور پروڈیکٹ کے بارے آپ چاہتے ہیں ان بوکسنگ کی جائے اور اس کے بارے میں کچھ مزید پروگرم کیا جائے یا ڈوٹ پرنٹ والوں کے ساتھ کمپیٹر والوں کے ساتھ کچھ اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور چیز کے بارے میں بھی ہم مزید معلومات کے لئے پروگرم کریں تو ضرور کومنٹس میں لکھ دیجئے گا اچھا لگے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسرائب کرنا منت بھول جائے کیونکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز پروگرم لاتے رہتے ہیں اب وقت ہے کہ ہم آپ سے زیادہ چاہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے محسن صاحب ملکہ پاکستان کا نعرہ لگا دیتے ہیں پاکستان زندہ بار خدا حافظ